ادعو اللہ سبی ربکہ من حکمت والموعظت الحسنہ وجادلہ باللتی احسن ہم اعلیٰ تعلیم کے کوئی سپنیں اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ اصلاح معاشرہ کے لئے کام نہ ہو اصلاح معاشرہ کے بغیر ساری سپنیں جو ہیں وہ آدھیہ دورے ہیں آج ہمارے اپر کیا ہے؟ گھروں کا حال کیا ہے؟ گھروں کا حال کیا ہے؟ میں بمبئی میں تین بڑے چلیٹے پر ٹرس سے وابستہ ہوں جہاں پر کروڑوں کا بجٹ ہے سکورشپ دینے کا پوچھتا ہوں بھئی آپ کے اببہ کیا کرتے ہیں؟ کہ اببہ کا انتقال ہو چکا ہے بغیر کوئی سوال پوچھو اس کو فارم دے اببہ کا انتقال ہو چکا ہے تو سماج کے ذمہ داری ہے اس کو سماج دیں کسے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے اببہ تو امی اببہ میں طلاق ہو چکا ہے ٹھیک ہے طلاق یہ کنجاش اللہ نے رکھی ہے اس کو بھی فارم دیتے ہیں کسے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے اببہ نہیں وہ کیا ہوا وہ سپریٹ ہو چکے یہ کیا بھئی کسے کسے سمجھے ہوا لے دن کی طلاق شدہ سمجھ میں آگئی یہ بات سپریٹ شدہ کسے سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے اببہ نہیں وہ کیا سپریٹ اوپر پوچھو نہیں تو پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن پچھلے پانچے سالوں سے جو ہے وہ آپ سے باتشت نہیں کرتے ہیں تو گھر کا تاروبہ چلتے ہیں دو مجھے معلوم ہے یہ جلتا ہے کاروبار اس طریقے سے دیکھئے یہ کیسے ہو رہا ہے ارادہ فرماتے ہیں سورہ روم سورہ مرتیس آیت مرے کیس میں کہ ہم نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لئے جوڑے پائدہ کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو سکون ارادہ فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ پچھے آیت میں چوہرکتر میں جس میں دعا سکھائی گئی کہ اللہ میری بیوی اور میرے بچوں سے مجھے میری آنکھوں کو تھنڈک اتا فرما سکون آنکھوں کی تھنڈک ازدواجی زندگی سے اس کے لئے رشتے بنے ہیں اور ہمارے گھر وائلنگ چیمبر سے دوبالتے ہوئے چیمبر سے ماں باپ کی اس جھوٹی آنا کی جنگ میں جیتتا کون ہے کوئی نہیں ہارتا کون ہے ان کے بچے مسلسے زندگی کی یہ جنگ ہارتے رہتے ہیں کیا وجی آپ نے کبھی اور نہیں کیے آپ کے بچے کا ریزلٹ جو ہے کیجی سے لے کر فرس سیکنڈ نینٹی فائی پرسن فورت فیف آگیا ایٹی پرسن سیونت دیٹ آگیا سکسٹی پرسن نائند آگیا فورٹی فائی پرسن ٹین پاس ہونے کے واندے ٹیند پاس نہیں ہو رہا بچے کہاں گیا اس کا ٹیلنٹ کونسی بیڑیاں اسے پاؤں میں ہیں یہ گھر کا ماہول یہ ماں باپ کی جھوٹی آنا کی جنگ اس بنا پر ہمارے بچے جو ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں اور مسلسل ان کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے یہاں پر بچوں کو آپ سب سے زیادہ چیز جو آپ دے سکتے ہیں اور وہ ہے ماں باپ اور وہ ہے آپ کا وقت کیا ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے ایک بچہ اسکول پر بستہ دبائے دبائے گھر پہ آگیا سامنے اس کے اببہ ملے اببہ اببہ معلوم ہے یہ اسکول میں کیا ہوا اببہ بلتے ہیں بھائے اندر جاؤ امی تمہاری بیکار بیٹے جاؤ ان کو پکاؤ جاؤ اندر جاؤ وہ اندر گیا امی امی معلوم ہے اسکول میں کیا ہوا اسکول میں کیا ہوا امی بلتے ہیں بھائے صبح سے تین بار لائٹ گئی ہے میرا مکسٹر چلنے رہا ہے پانی نہیں آیا اببہ سننے کو بچہ کیا کہہ رہا ہوگا بہت معمولی سے بات ہوگی کہ اسکول کے سامنے ادھر سے ایک گاڑی آئی ادھر سے ایک رکشہ آیا بچ میں سے ایک سائیکل والا گیا معمولی سے بات ہوگی لیکن وہ اسکا بچپن ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے اپنی بچپن کی یادوں کا آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہے لیکن اببہ کے پاس ٹائم نہیں ہے امی کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن وہاں ادھر نکڑ پر ناکے پر ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس آپ کے بچے کے لئے ٹائم ہی ٹائم ہے کیوں کیونکہ اس نے ٹھیکا لیا ہے کانٹریک لیا ہے کس بات کا کانٹریک لیا ہے آپ کے بچے کو بگاڑنے کا کانٹریک لیا ہے اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ارے آ جاؤ یا بات کرو ہم سے تمہارے امی اببہ کو ٹائم نہیں ہے ہم کو سناو پھر ہو جاتے ہیں نکڑوں پر اور پھر غلص صحبت میں یہ سارے مسلم لڑکوں کی داستان ہے سارے مسلم لڑکوں کی خاص طور پر الحمدللہ لڑکوں کی کوئی نکڑ نہیں ہے منا انتحال بھی ہی ہوتا ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ